کسی گاؤں میں ایک کسان کے پاس ایک بیل اور ایک گھورا ہوتا ہے وہ ان دونوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور دونوں کو روز چارہ کھرا کر اپنے ساتھ شہر لے کر جاتا ہے اور بیل کی اوپر اپنا سامان لاتا ہے جبکہ گھورے کے اوپر وہ خود سوار ہوتا ہے بیل کی اوپر وہ مختلف قسم کے اپنے سامان لاتا جبکہ گھورے پر وہ خود سوار ہوتا تھا پر اس کو چلنے کا زیادہ شوق تھا تو اس لئے وہ گھورے پر بہت ہی کم سوار ہوتا تھا گھورا اس بات پر بہت گھون کرتا تھا جبکہ بیل بہت زیادہ سامان لات کر تھک جاتا تھا پر وہ کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں کرتا تھا گھورا بہت زیادہ گرور محسوس کرتا تھا کہتا تھا دیکھو میرا مالک تو میرے اوپر کچھ بھی نہیں رکھتا اور خود بھی نہیں بیٹھتا وہ روز صبح ان کو شہر لے کر جاتا اور رات کو واپس اپنے ساتھ گاؤں لے کر آ جاتا ایک دن بیل اور گھورا دوبارہ سے شہر جا رہے ہوتے ہیں تو بیل گھورے سے کہتا ہے یار میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں تم میرا سامان اپنی پیٹ پر لات لوگے تاکہ میں تھوڑا سکون محسوس کر سکوں جی نہیں میں سامان بلکل بھی نہیں اٹھا سکتا میری کمر اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کا سامان اٹھاؤں بیل کہتا ہے چلو جیسے تمہاری مرضی کوئی بات نہیں دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں پر بیل یہ وزن برداشت نہیں کر پاتا اور وہ لڑکھرا کا گر پڑتا ہے کسان جب اس کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اب میں کیا کروں میں اس سامان کو شہر کیسے لے کر جاؤں گا یہ سوچتا ہے اور کسان کہتا ہے چلو کیوں نہ آج گھوڑے پر سامان لے کر جائے جائے اس طرح میرا کام بھی ہو جائے گا اور یہ سوچ کر کسان اپنا سارا سامان گھوڑے کی کمر پر لات دیتا ہے اور گھوڑے کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں اس بات سے ہمیں یہ امدازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کا گرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کرتے تو ہم وہ نہیں کرتے ہمیں اللہ کی ہر حال پر خوش ہونا چاہیے